اور میں فخر کروں مال میں بھی، اولاد میں بھی، مکام میں بھی، سواری میں بھی، کھانے پینے میں بھی، لباس میں بھی وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُمْ كِلْأَمْوَارِ وَالْأَوْلَادِ اور اس کے بعد پھر ڈھلنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ انسان لہوالعز کے حدود سے بھی نکل گیا اور زینت کے حد سے بھی نکلا اور فخر و غرور اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبہ دنیا کی چیزوں میں اس سے بھی آگے نکلا اور اس کے بعد پھر دنیا سے انسان رخصت ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں قرآن کریم میں کہ جس طریقے سے زمیندار زمین کے اندر بیج بوتا ہے اور زمین پھٹتی ہے، کونپل نکلتی ہے اور وہ معمولی حلکی فلکی ہوتی ہے انسان اپنی عملی سے اس کو اکھیڑ سکتا ہے ایسے ہی انسان شروع میں بہت کمزور تھا پھر آہستہ آہستہ وہ کونپل بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے تناور درست بن جاتی ہیں اور لہلہاتی کھیتی بن جاتی ہیں اور اس کے اندر درستوں کے اوپر سے پھل آنے لگ جاتے ہیں اور پھر اناج اور غلہ کھیتوں کے اندر سے نکلنے لگ جاتا ہے پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ یہ ساری کھیتی خشک ہو جاتی ہیں اور جل کر راک ہو جاتی ہیں یہی انسان کا حال ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دیکھا قرآن کریم کے اندر اس کو بتلایا کہ ایک عام سے عام بے پڑا لکھا بھی انسان اس کو سمجھ لے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے تو دنیا بہت محدود ہے یہاں انسان کی خواہشات نہ پوری ہوئی ہیں نہ پوری ہو سکتی ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت ارما نکلے مگر پھر بھی بہت کم نکلے بہت سی تمنعیں ہوئیں بہت سی عارضوںیں پوری ہوئیں پھر بھی آخر میں کہا کہ کچھ بھی میری آرزو پوری نہ ہوئی کوئی تمنع پوری نہ ہوئی یہ ہے دنیا کی حقیقت اور کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ خواہش ہیں جنہیں چند خواہشات کو پورا کر لیں اس کے بعد پہ بھر جائے گا پھر ہم اختامات پر چلیں گے حالانکہ ایک خواہش دوسری خواہش کو اپنی طرف کھینستی ہے ایک خواہش کے پورا ہونے کے بعد دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہیں آدمی سوچیں کہ بس دوسری خواہش پوری کر لوں پھر تو بس دین کی طرف آؤں احکامات کی طرف آؤں دوسری خواہش کو پورا کیا تیسری خواہش میں سر اٹھا لیا اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے آگ بھڑک رہی ہو اور انسان اس کے اندر کہیں کہ صرف ایک لکڑی میں اندر ڈال دوں اور اس کے بعد یہ آگ کو ختم کروں اب ایک لکڑی کو ڈالا سوکی لکڑی کو اس سوکی لکڑی کے اندر اور آگ لگیں تو آگ کم ہونے کے بجائے اور بھڑکی اب وہ اس کو بجانا بھی چاہتا ہے تو بجتی نہیں ہے اور پھر وہی آگ آس پاک کے سارے گھروں کو بھی جلا دیتی ہیں کھڑکی دروازوں کو بھی جلا دیتی ہیں اس نے تو سوچا تھا کہ ایک لکڑی کو جلاوں اور اس لکڑی کو آگ کے اندر ڈالا اور پھر اس آگ نے گھر کی ساری لکڑیوں کو گھر کے سارے ساتھ اس آمان کو جلا کر راہ کر دیا ختم کر دیا ایسے ہی انسان کہتا ہے اے خواہش پوری کر لوں اور پھر خواہش وہ پوری ہوتی ہیں اور وہ خواہشات کی آگ بھڑکتی ہیں اور انسان کو اپنے اندر جلا کر بھسم کر دیتی ہے آسان راستہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کے احکامات پر چلے خواہشات کے راستے پر نہ چلے کہ دنیا میں جب خواہش پوری ہوئی نہیں سکتی تو کس بنیاد پر یہ خواہش کے راستے پر چل رہا ہے جنت لا محدود ہے جنت کے اندر خواہشات پوری ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر خواہشات پوری نہیں ہو سکتی اسی لئے جنت میں جاتے ہی اعلان ہو جائے گا کہ تم احکامات کے راستے پر چل کر آئے ہو اور احکامات کے راستے کو آپ لوگ چاہ کرتے ہوئے آئے ہو اب جنت کے اندر آ رہے ہو اور خوشحبریاں سنو اِنَّ لَكُمْ أَمْ تَصِحْحُوا فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدَا ہمیشہ صحت مند رہو کبھی بیماری نہیں آئے گی اب جنت میں خواہش پوری ہو رہی ہے صحت کی کبھ تک کے لئے ہمیشہ کے لئے کبھی بیماری نہیں آئے گی اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحْحُوا فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدَا ہمیشہ صحت مند رہو کبھی تم پر بیماری نہیں آئے گی اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدَا ہمیشہ جوان رہو کبھی بڑھا کا نہیں آئے گا اب جوان دہنے کی خواہش جنت میں پوری ہو رہی اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا عَبَدَا ہمیشہ نعمتوں میں رہو کبھی نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی یہاں تو کبھی کروڑ پتی ہیں برما میں انقلاب آیا اور لاکھوں کروڑ پتی اور بڑے بڑے کارخانوں کے مالک اور ان کو کہا گیا ایک ہی رات کے اندر اپنے سارے کارخانوں اور فیکٹریوں کو چھوڑو اور یہاں سے نکلو اور تم اس کارخان فیکٹری کی ایک چیز کے مالک نہیں دنیا میں انسان کبھی نعمتوں میں ہوتا ہے کبھی مسئیبتوں کے اندر ہوتا ہے یہاں تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں جنت میں نعمتیں ملیں گی کبھی چھینی نہیں جائیں گی وہاں خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اور پوری ہوں گی جو جیوں میں خواہش اٹھے گی وہ بھی پوری ہوگی جو زبان سے مانگیں گے وہ بھی دیا جائے گا نہ زبان سے مانگا نہ جی میں خواہش اٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے طور پر مہمانی کے طور پر ملتا ہی چلا جائے گا نزلا من غفور الرحیم غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی اور جو یہاں خواہشات قربان ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں جاتی مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے انسان جب اٹھتا ہے تو نین کی خواہش کو قربان کرنا ہوتا ہے نرم بستر کو چھوڑو نین جیسی محبوب چیز کو قربان کرو نین کی لذت کو چھوڑو اور نماز کے لیے اٹھو اب یہاں خواہش کو قربان کیا حکم کو پورا کیا ظہر کی نماز میں کام کاج ہیں مردوں کے لیے کاروبار منازمت کے عورتوں کے لیے گھر کے اب اپنے کاموں کو چھوڑیں اور نماز کے لیے آئیں اب ظہر کی نماز کے لیے یہ خواہش قربان ہوئی اثر کی نماز کے لیے خواہش قربان ہوئی مغرب اور عشاء کے لیے خواہش قربان ہوئی ایک حکم پورا جب ہوگا جب خواہش کو قربان کیا جائے گا خواہش کو قربان کیے بغیر کوئی حکم پورا نہیں ہوتا لیکن یہ خواہش کا قربان ہونا ضائع نہیں جاتا اب آدمی کے اندر خواہش ہیں کہ میرا مال میرے پاس رہے اس خواہش کے مقابلے میں حکم کیا آیا زکاة ادا کرو اپنے مال کا کچھ حصہ سالانا اللہ کی رضا کے لیے غریبوں مسکینوں کو دھو اب یہ مال کے جمع کرنے کی خواہش قربان ہوئی زکاة کی وجہ سے کھانا انسان کی خواہش پینا انسان کی خواہش سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کر دیئے کہ تم کھانے پینے کی خواہش کو قربان کرو صورت کی غروب ہونے تک یہ کھانے پینے کی خواہش قربان ہوئی تب جا کر روزے کا حکم پورا ہوا خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں راحت سے رہوں تکلیف نہ ہو حد کے اندر مال کو بھی قربان کروایا جان کی بھی قربانی کروائی بدن کی بھی قربانی کروائی کہ مال اور جان کی خواہش کو قربان کرو راحت کو چھوڑو مال کو خرج کرو حج کے لیے جاؤ اور حج کے لیے مال کی خواہش قربان اور بدن کی راحت کی خواہش قربان غرضے کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات میں خواہش قربان ہوئے بغیر حکم پورا نہیں ہو سکتا لیکن یہ خواہش کا قربان کرنا ضائع نہیں جاتا بلکہ یہ خواہش کا قربان کرنا ایسا ہے جس طریقے سے کھیتی باری کرنے والے وہ بیس زمین کے اندر ڈالتے ہیں ظاہر میں دیکھنے والے کہتے ہیں ارے یہ تو بیس زائب ہو گئے بیس قربان ہو گئے زمین کے اندر اور مٹی کے اندر ظل مل گئے لیکن وہ کھیتی باری کرنے والا جانتا ہے کہ یہ میرے بیس زائے نہیں جارے یہ ابھی زمین کے اندر چھپے ہیں اور یہ پھر اپنے وقت پر اگیں گے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اللہ کہتا ہے ہم زمین کو پھارتے ہیں چیرتے ہیں ہم اپنی قدرت سے اس میں سے غلے کو اور گھاس کو اور مختلف اناج کو اور پھلوں کو نکالتے ہیں سبزیوں اور سرکاریوں کو نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ گھٹلی اور دانے کو اپنی قدرت سے پھارتا ہے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا حرکت میں آتا ہے ایک بیس کی قربانی پر تو یہ بیس ظاہر میں قربان ہوا ظاہر میں زائے ہوا حقیقت میں قربان نہیں ہوا حقیقت میں زائے نہیں ہوا بلکہ یہ اگاہ ہے اپنے وقت پر پھر اس میں پھل آ رہا ہے اس میں ایک بیس کی قربانی پر اناد آ رہا ہے غلہ آ رہا ہے ہزاروں لاکھوں مرض عورتیں انسان اس کو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے چند بیسوں کے قربانی پر ایسے ہی جو دنیا میں اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی خواہش کو قربان کیا یہ خواہش کا قربان کرنا ظاہر نہیں گیا بلکہ یہ گویا زمین کے اندر بو دیا اب جب زمین کے اندر بو دیا اب موت کے بعد یہ جو خواہشات بوئی تھیں اس کو قربان کرنا بھی نہیں کہیں گے جو خواہشات جو بوئی تھیں خواہشات اب یہ اگیں گی کیسے اگیں گی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھ رہا ہے اور قبر کے اندر جنت کی فڑکی کھل رہی ہیں اور قبر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور قبر کشادہ ہو رہی ہیں اور فرشتے سلامیاں لے کر آ رہے ہیں اور فرشتے خوشخبریاں لے کر آ رہے ہیں اَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِعُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خوشخبری حاصل کرو جنت کی اور خوف مت کرو غم مت کرو اور موت کے بعد بھی کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے بس اب کامیاب ہو گئے تم نے اپنی خواہش کو قربان کیا ہم نے تمہارا دنیا میں انتحان لے لیا جا خواہش کا تکراؤ ہوا تھا حکم کے ساتھ تم نے خواہش کو قربان کیا تھا حکم کو پورا کیا تھا اب قبر ہم تمہاری کشادہ کر رہے ہیں اور قبر میں فرشتے بید بھیج رہے ہیں اور حسین و زمین صورت میں اعمال دل بہلانے کے لئے قبر میں آ رہے ہیں پلسرات پر ہماری طرف سے نور کا انتظام کیا جا رہا ہے روشنی کا انتظام کیا جا رہا ہے نورہم یسعہ بین ایدیہم و بی ایمانہم آگے بھی ایمان کا نور دائیں طرف اعمال کا نور دور تکلہ جا رہا ہے یہ مرد اور عورتیں ایمان والے مرد اور عورتیں اس نور کے اندر پلسرات کو پار کر رہے ہیں یہ نور کس بنیاد پر مل رہا ہے دنیا میں جو خواہش قربان کر کے حکم پورا کیے تھے یہ اس کا نور ہے یہ خواہش کے قربان کرنا زائے نہیں جا رہا اور پھر یہ خواہشات جو گوئی تھیں اب یہ جنت کے اندر اگر رہی ہیں یہ کیا ہے جنت کے محل جس کو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں لَبِنَتُمْ مِنْ زَحْبِ وَلَبِنَتُمْ مِنْ خِضَّةِ وَمِلَاتُهَا الْمِسْ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَان وَحَسَبَاءُهَا الْلُقْلُهُ الْيَاقُودِ اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی آگ سکھ دنیا میں کسی بادشاہ کا محل ایسا دیکھا یا کسی بادشاہ کے محل کے بارے میں سنا کہ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں ادنا درجے کے جنتی مرد ہو عورت ہو اس کو جو جنت کا محل ملے گا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی ملاتُهَا المسک اس کا گارہ مشکہ ہوگا وَطُرْبَةُهَا الزَّعْفَرَان اس کی مٹی پوری کی پوری جنت کی وہ زعفران کی ہوگی اور ادنا درجے کے جنتی جو جنت ملے گی ساری دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ہوگی گویا ساری دنیا سے دس گناہ بڑی زمین وہ ساری زعفران سے بھری ہوگی مشک سے بھری ہوگی گارہ مشکہ ہوگا اور یہ ساری دنیا کیا دنیا سے زرز گناہ بڑی جنت کا محل وہ سونے چاندی کی عیتوں سے بنا ہوا ہوگا وَحَسَبَاءُهَ الْلُقْلُؤَ الْيَاقُودِ اور اس کے کنکر لولو یاقود زبلجد موتیوں کے ہوں گے اور لباس و پوشات عمدہ ہے یہ کیسا لباس ہے یہ دنیا میں جو خواہش قربان کی تھی خواہشات کو قربان کیا تھا وہ بویا تھا اور اب یہ جنت کے عمدہ لباسوں کے شکل کے اندر یہ اگرہا ہے چاندی کے کنگن ہیں سرز لباس ہیں سندس اور استبرق اور گاڑے اور پتلے ریشن کے عمدہ قسم کے لباس ہیں دنیا میں کہا ایسا لباس پہنو جو باریک نہ ہو ایسا لباس پہنو جو چس نہ ہو ایسا لباس پہنو جو چھوٹا نہ ہو دنیا میں اپنے لباس کی خواہشات کو قربان کیا اب جنت میں لباس کی ساری خواہش پوری ہو رہی تو دنیا کے اندر خواہش قربان جو ہوتی ہیں یہ گویا بوئی جاتی ہیں آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل کے اندر یہ اگتی چلی جائے گی اسی کو تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہا اب یہ سبحان اللہ جو کہا یہ جنت کی درخ جنت کا درخ اگ گیا کیا مطلب کہ بینutt ہم نے ڈال دیا اور یہ جنت کا درخ اس کے بدلے اٹھتا عاقی طرح جائے گا الحمدللہ کہا اب یہاں الحمدللہ کہا اور وہاں جنت میں درست لگ رہا ہے الحمدللہ یہاں کہہ رہے ہیں جنت میں درست لگ رہا ہے لا الہ الا اللہ دنیا میں کہا جا رہا اور جوہاں درست لگتا چلا جا رہا اللہ اکبر یہاں کہا وہاں درست لگتا چلا جا رہا تو یہاں جو بیت خواہشات کی قربان قربانی کے بوئے جائیں گے وہاں مختلف نعمتوں کی شکل کے اندر وہ اکتے چلے جائے اب یہ انسان کی مرضی ہے جتنے زیادہ بیج بوتا چلا جائیں اتنی زیادہ جنت کی نعمتیں اٹھتی چلی جائیں جتنی خواہشات کی قربانی کے بیج بوتے چلے جائیں وہاں اتنی زیادہ اتنی زیادہ نعمتیں اٹھتی چلی جائیں اسی کو قرآن کریم نے کہا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّسَّ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درے اور اپنے نفس کو خواہش سے روگ دے یعنی ناجائز خواہش سے روگ دے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا دنیا میں کہ یہ نہیں کہا کہ بلکل خواہش کو تم پورا نہیں کر سکتے بلکل نہ کھاؤ بلکل نہ پیو بلکل نہ سو بلکل کپڑے اور لباک اور سواری یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا احکامات کے دائرے میں رہ کر خواہشات کو پورا کرو خواہشات ضرورت کے حد تک ہوں اور جب ان کو پورا کرو گے تو وہ بھی حکم بن جائے گا اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دی جائیں نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا بس ایک قدم نفس کی خواہش کے خلاف دوسرا قدم جنت پر ایک قدم نفس کی خواہش کے خلاف دوسرا قدم جنت پر لیکن انسان کا نفس انسان کا بہت دشمن ہے سب سے بڑا دشمن جو انسان کے پہلو میں ہے وہ نفس ہے نفس اور نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفِّي إِنَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میں اپنے نفس کی براج نہیں کر سکتا میں اپنے نفس کو فاق نہیں بتا سکتا اس لیے کہ نفس تو انسان کو برائی کہیں حکم کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ دین پر چلتے چلتے خواہشات کو قربان کرتے کرتے اللہ تعالی نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے اور وہ دین کی طرف رغبت کرنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے لیکن اقتضاء میں تو ہر ایک کا نفس انسان کو برائی کہیں حکم کرتا ہے اب اس کے اندر اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ کو لگان دینا یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے اور اسی کا نام ہے مجاہدہ کہ نا جائے ان خواہشات کو چھوڑو اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے چلے جاؤ اسی کو کہا ہے کہ حکم کا مقابلہ خواہش سے جب پڑے تو حکم کو پورا کرو خواہش کو قربان کرو اس پر اللہ تعالی اپنے سے قریب کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے قرب کے راستے کھوڑتا چلا جاتا ہے اب خواہشات تو ہیں انسان کی محبوب خواہشات کو کہتے چھوڑے کوئی انسان اپنے محبوب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تو اب اس کا آسان راستہ کیا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لانا اور سنتوں کی محبت دل میں لانا نیک اعمال کی رغبت اور شوق اور محبت دل کے اندر لانا جنت کی نعمتوں کا شوق اور محبت دل میں لانا اللہ تعالیٰ کی رضا کی کا شوق دل میں لانا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق دل میں لانا ہمارے ذوق جب بدل جائیں گے ہمارے شوق جب بدل جائیں گے ہمارے محبتیں جب ان کا رخ پھر جائے گا تو یہ خواہش والی والا محبوب ہم چھوڑتے چلے جائیں گے اور احکامات کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا مانی اللہم جعل خبت احب الاشیاء الیہا اے اللہ آپ کی محبت میرے دل میں ساری چیزوں سے زیادہ ہو و جعل خشیتک اخبت الاشیاء عندی آپ کا ڈر سف سے زیادہ ہو اور جب آپ دنیا والوں کی آنکھیں دنیا سے کھنڈی کریں تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے کھنڈی فرمائیں ایک دنیا انسان کی محبوب ہے اور کچھ لوگوں کی محبوب عبادات ہیں ان کو رات کو تنہائی میں اللہ کے سامنے جو رونے میں مزہ آتا ہے جو لذت آتی ہیں اور سجدے میں پیشانی زمین پر رات کی تنہائی میں رگڑنے میں لطف آتا ہے اور نماز کے لئے کھڑے ہونے میں جو مزہ آتا ہے اور روزہ رکھ کر بھوکیا رہنے میں جو لطف آتا ہے دوسرے انسانوں کو اس کا ادراک نہیں اس کا احساس نہیں دوسرے انسان تاجب کرتے ہیں یہ روزہ رکھ رہے ہیں یہ راتوں کو بچارے اٹھ رہے ہیں یہ مشققت میں برداشت کر رہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں در بدل کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ صبح سے لے کر رات تک دنیا میں لگے ہوئے ہیں ان کو کیا ہو گیا جب یہ ذوق بدل جاتا ہے شوق بدل جاتا ہے تو یہ ان پر تعجب کرتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا کہ مال کی محبت چیزوں کی محبت سوالی کے پیچھے مکام کے پیچھے ان کی ساری قوت خبچ ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی جب اے اللہ آپ دنیا والوں کی آنکھیں دنیا سے تھنڈی کریں تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے تھنڈی کریں اسی لیے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال اے بلال نماز کی قامت دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ نماز پڑھ کر ہمیں کچھ راحت ملے کچھ لذت حاصل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اینی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرضی بھنی لہ حبک اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے ان کی بھی محبت مانتا اور جو عمل آپ سے قریب کردے اس عمل کی محبت بھی میں مانتا اب دیکھئے خواہش محبوب ہیں اس کے مقابلے میں دوسری محبت کی دعائیں مانگی جائے رہی ہیں اللہ کی محبت اللہ کے نیک بندوں بندیوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت اس لیے کہ محبت محبت کا مقابلہ کر سکتی محبت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے محبت کے لوہے کو لوہے ہی کار سکتا ہے لوہے کو لگلی کیسے کار کی اس لیے محبت کا رخ پھر جائے بجائے دنیا کی طرف محبت کا رخ ہونے کے اور خواہشات کی طرف محبت کا رخ جنت کی طرف ہو جائے محبت کا رخ اعمال کی طرف ہو جائے محبت کا رخ عبادت کی طرف ہو جائے محبت کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّا فِي أَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ست سے زیادہ نہ ہو ماباق سے زیادہ اولاد سے زیادہ سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہو اور جب اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی تو بس سنتیں محبوب بن جائیں گی سنتیں لذیذ بن جائیں گی سدیدار بن جائیں گی پھر سارے لوگ کرسی میز پر کھا رہے ہوں گے اور یہ محبت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ نیچے بیٹھ کر تھانا کھا رہے ہوں گے ان کے لیے نیچے بیٹھ کر تھانا عزت کا ذریعہ ہوگا فخر کا ذریعہ ہوگا ان کا لباس سنت کے مطاوث ان کا چال چلن سنت کے مطاوث ان کی شادی ان کی غمی سنت کے مطاوث ذرا دل میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ اگر میں نے سنت کے خلاف زندگی بسر کی تو اللہ کیا کہے گا اللہ کے رسول کیا کہیں گے مجھے تو اللہ رسول کو خوش کرنا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو خوش کریں اور جب محبت دل میں آ جائے گی اللہ کی تو بس نماز کی محبت بھی دل میں آ جائے گی پھر نماز میں باتیں کرنے میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی مناجات میں لذت آئے گی لطفہ آئے گا سور فاتحہ پڑھنے میں لذت آئے گی ہر آیت کا جواب اللہ کی طرح سے ملے گا دل کے کام اس کو سن رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین جواب مل رہا ہے حمدنی عبدین میرے بندے بندی نے میری حم بیان کی بس اس جواب پر دنیا کے سارے غم یہ انسان پھول جائے گا دنیا کی ساری تکلیف میں پھول جائے گا اللہ سے تعلق جڑ گیا اللہ سے ہم کلامی ہو گئی اللہ نے ہماری آیت کا جواب دے دیا ہماری پڑھی بھی آیت کا جواب دے دیا الرحمن الرحیم وحوا مزے آگئے اللہ کی طرف سے جواب مل گیا ازنا علی عبدین میرے بندے بندی نے میری سنا بیان کی ہے مالک یوم الدین اللہ کی طرف سے جواب آگیا مجدنی عبدین میرے بندے بندی نے میری مدھرگی حضمت کو بیان کیا وہاں سے جواب آگیا یہ میرے میرے بندوں کے درمیان جو مانگیں یہ دیا جائے گا اب نماغ کی محبت دل میں آگئے وہ سالم حداد رحمت اللہ علیہ جو آذان کی آواز سن کر سارے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اِذَا مَا دَعَا دَعِيكُمْ قُمْتُ مُسْرِعًا مُجِیبًا لِمَوْلَى جِلَّ لَيْسَ لَهُ مِثْلُ اُجیبُ اِذَا نَادَا بِسَمْعٍ وَطَاعَةٍ وَبِينَشْوَةِ لَبَّيكَ يَا مَنْ لَهُ الْفَضْلُ وَيَصْفَرُ لَوْنِي خِیفَةً وَمَحَابَةً وَيَرْجِعُ لِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ شُغْلُ مَتَا يَزْمَعُ الْأَيَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَيَفْرَحُ مُشْتَاقٌ إِذَا دَمَعَ الشَّمَلُ وَحَقِّكُمْ مَا لُزَّلِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَبْءُ لَا يَحْلُ جب اللہ کے منادی میں آواز دی تو اب تو مزے آگئے اللہ دل لشانو کے منادی کی پکار پر میں جا رہا خوشی خوشی بشاشت کے ساتھ لذت کے ساتھ لکھ کے ساتھ رکو میں مزہ آ رہا ہے سجدے میں پیشانی زمین پر رگڑنے میں مزہ آ رہا ہے بس اللہ کی محبت دل میں آ جائے اللہ کے رسول کی محبت آ جائے نماز کی محبت دل میں آ جائے اور جب اللہ رسول کی محبت آئے گی تو اللہ رسول کی علم کی محبت دل میں آئے گی کہ معلوم تو کروں کہ اللہ رسول کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اب علم کی محبت آئی علم کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور علم کی غرض اور غایت کیا ہے وَلَاكِن كُونُوا رَبَّانِكِين بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدْرُسُونَ کہ علم کا پڑھنا اور علم کا سیخنا اور سکھانا کیوں ہے تاکہ ہم اللہ والے بن جائیں اللہ والیاں بن جائیں ربانی بن جائیں رب کی طرف نسبت ہے اللہ والے بن جائیں اس لیے کہ اس علم سے معلوم ہوگا کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اب علم کی محبت آئی جب اللہ رسول کی محبت آئی تو اب ذکر کی محبت آئی وَحَقْتِكُمْ مَا لُزَّلِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِمَاكُمْ فِي فَمِي قَبْتُ لَا يَحْلُو تمہارے حق کی قسم تمہاری یاد کے علاوہ مجھے کسی چیز میں لذتی نہیں آتی ذکر سے زبان تر و تابہ ہو گئی دل میں مٹھاک آگئی گویا موہ کے اندر کسی پھل کا رس مچوڑ کر پلا دیا گیا لطف آ رہا ہے ذکر کرنے کے اندر دروش شریف میں لذت آ رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر آئی تو اب دروش شریف پڑھنے میں لطف آ رہا ہے دروش شریف پڑھنے میں لذت آ رہی ہے اور ایک ایک دروش شریف پڑھنے پر دس رحمتیں برت رہی ہیں دس درجات بلند ہو رہے ہیں دس گناہ معاف ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عبدت میں ہمارا دروش شریف پیش کیا جا رہا ہے بس ابھی دروش شریف پڑھا اور ابھی فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروش شریف پیش ہوا حضور خوش ہو گئے اب حضور کی محبت ہوگی دروش شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں مزہ آئے گا لذت آئے گی لطف آئے گا ذکر کی محبت آئے گی اب جب ذکر کی محبت آئے گی شروع میں تو انسان اپنے آپ کو زبرزد کی کھینچتا ہے ذکر کی طرف اور پھر بعد میں ذکر اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر جب اللہ رسول کے محبت آئے گی تو ہر مسلم کی محبت دل میں آئے گی ہر مسلمان کی محبت دل میں آئے گی ہر مسلمان کو دیکھ کر انسان کہے گا ارے یہ تو وہ ہیں جو میرے محبوب اللہ پر ایمان لائی ہیں یہ وہ ہیں جو میرے محبوب اللہ پر ایمان لائی ہیں کسی مسلمان کی حقیق تحقیق دل میں نہیں آئے گی حقارت اور کمی ذریع میں نہیں آئے گی یہ تو میرے محبوب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اب ان سے محبت اللہ رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے ہر مسلمان سے محبت ہوئے کہ اللہ کو اپنے بندے بندیاں بہت محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کے گناہوں پر فرضے ڈالتے ہیں چاہتے ہیں کہ دوسروں کو میرے بندے یا میری بندی کے گناہ کا علم تک نہ ہو برائیوں کو چھپا دیتے ہیں ریوب پر فرضے ڈال دیتے ہیں یہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ چاہتا کیا ہے جیسے میں فرضے ڈال رہا ہوں ایسے ہی تم بھی میرے بندوں بندیوں کے عیوب پر فرضے ڈال کے چلے جاؤ اور اگر تم نے ہمارے بندوں بندیوں کے عیوبوں پر فرضے ڈالے تو ہم قیامت میں تمہارے گناہوں پر فرضے ڈال دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے عیوبوں کو ہم چھپائیں گے من سطر مسلما سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ جو مسلمان کے عیب پر فرضے ڈالتا ہے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر فرضے ڈالتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے بندے بندیاں ایسے ایسے محبوب ہیں کہ اگر تم نے ان کے عیبوں کو اچھانا تو ہم تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے کہ تم نے ہمارے بندے اور بندی کے عیب پر سے پرضے کو ہٹایا اور اس کو ظلیل و رسوا کیا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم کو بھی دنیا آخرت میں ظلیل و رسوا بنا دیں گے اس لیے کہ اللہ کو مسلم بہت محبوب ہیں مسلمان بندے بندیاں اللہ کو بہت محبوب ہیں تم ہمارے بندوں کو کھلاو ہم تمہیں جنت کے پھل کھلائیں گے تم ہمارے بندوں بندیوں کو پھلاو ہم جنت کی شراب پھلائیں گے اور تم ہمارے بندے بندیوں کو کپڑے پہناؤ ہم جنت میں سب لباس تم کو پہنائیں گے جو مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا جو ننگے مسلمان کو کپڑے پہنائے گا اللہ جنت میں سب لباس پہنائے گا جو مسلمان پیاسے کو پانی پھلائے گا اللہ اس کو جنت کی شراب کلا لے ہمارا مسلمان بیمار ہو جائے تم اس کی عیادت کیلئے جاؤ تو ہم کو تم ان کے پاس پاؤ گے ہم مریض کے پاس ہوتے ہیں تو اللہ کو یہ بندے محبوب ہیں اب مسلمان کی محبت دل میں آ جائے گی جب اللہ کی محبت ہوگی اور جب اللہ کی محبت ہوگی تو پھر جس سے محبت ہوتی ہیں انسان اسی کو دکھا دکھا کر عمل کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہیں بچوں کو بچیوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہیں تو اپنے سارے کارنامے ماں باپ کو دکھاتے ہیں امہ جان میں نے یہ کیا ابو جان میں نے یہ کیا جب اللہ رسول کی محبت دل میں ہوگی تو پھر عمل کس کو دکھلانے کے لئے ہوگا اللہ کو دکھلانے کے لئے ہوگا میں اللہ کو اچھا لگوں میں اللہ کو اچھی لگوں اللہ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے اب عمل شرف اللہ کو دکھائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہوگا اللہ کو دکھانا مقصد ہوگا جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو اخلاص بھی پیدا ہو جائے اور جب اللہ رسول کے محبت آئے گی تو اب دل یہ چاہے گا سارے انسان اللہ کے محبوب بن جائیں اب یہ انسانوں کو اللہ کا محبوب بنانے کی فکر کریں گے کہ لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جڑ جائے لوگ اللہ سے جڑ جائیں اب یہ اللہ کا تعارف کر آ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پہچانو اللہ کون ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں گے کہ تم اپنے نبی کو تو پہچانو کہ تمہارے نبی کون تھے اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہیں اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جا رہی ہیں وَإِذَا دُعُو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ رسول کی طرف دعوت دی جا رہی ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُو اللہ اور اس کے رسول زیادہ اقدار ہیں کہ ان کو خوش کریں اور برادری کو چھوڑنا بھی آسان ہو رہا ہے اور سارے ملکی طریقوں اور قومی طریقوں کو چھوڑنا آسان ہو رہا ہے کہ یہ تو اللہ رسول کے دیوانے بن گئے اور سب کو اللہ رسول کا دیوانہ بنا رہے ہیں دعوت کیا ہے خود اللہ رسول کا دیوانہ بننا اور لوگوں کو اللہ رسول کا دیوانہ بنانا خود اللہ رسول سے محبت کرنا لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا کرنا لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا یہ ہے دعوت اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَقْوَامِ لَيْسُ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِقُهُمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنَازِلِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ يُعْرَفُونَ ننبر پر بیکے ہیں لا عبادی یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھر رہے ہیں پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ نُصَحَ اور ان کے دلوں میں سب کی ہمدردی ہے سب کی خیر خواہی ہے حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی النصح لکل مسلم کہ ہر مسلمان کی ہمدردی اور خیر خواہی تمہارے دل کے اندر ہوگی حضرت جنید سے اس بات پر بیعت لی تھی دعوت کی بنیاد ہمدردی پر ہے دعوت کی بنیاد خیر خواہی پر ہے کہ یہ میرا بھائی یہ میری بہن جہنم سے بچ جائے اللہ کی ناراضی سے بچ جائے اللہ کے غصے سے بچ جائے اللہ کے قہر سے بچ جائے اللہ کی پکڑ سے بچ جائے سزا سے بچ جائے اللہ کے عذاب سے بچ جائے جیسے ظاہر میں آگ کی طرف لپکنے والے کے لیے ہمدردی ہوتی ہیں ارے رے یہ کہیں جل کر راکھ نہ ہو جائے اسی طریقے سے دوزف کی آگ سامنے ہیں گناہوں کی آگ کے اندر انسان جل رہا ہے کیسے اس کو میں گناہوں کی آگ سے بچائے اسی لیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَنَ اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُطُونِهِ النَّارَ یہ جتنے گناہیں یہ چاہیں یہ آگ ہیں آگ یقین کا مال کھانا یہ حقیقت میں مال پیٹ میں نہیں گیا یہ آگ گئی ہے پیٹ میں ظاہر میں مال ہے حقیقت میں یہ آگ ہے جیسے کمرے میں گیس بھر جائے تو گیس ظاہر میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں تو یہ بھریوی گیس ساری آگ ہے ایک ماجز کی تیری لگائیں سارا کمرہ آگ سے بھر جائے گا ظاہر میں شکل گیس کی ہے ایسے ہی گناہ ظاہر میں گناہ ہیں حقیقت میں یہی آگ حقیقت میں یہی آگ تو لوگ گناہوں کی آگ میں جل رہے ہیں بسم ہو رہے ہیں ان کو گناہوں کی آگ سے نکالنا یا ایوہا اللہین آمنو قو انفتکم و اہلیکم نارا اے لوگو اپنے آگ کو اپنے گھر والوں کو دوزف کی عذاب سے بچاؤ دوزف کی آگ سے بچاؤ بس اس کا نام دعوت ہے اپنے گھر میں بھی دعوت دینی اپنے بچوں بچیوں کو اپنے حضیظوں اقارف کو جہاں جائیں وہاں دعوت دینی جو ہمارے ہاں آئیں ان کو دعوت دینی ہر وقت دعوت دینی ہر حال میں دعوت دینی ہر ایک کو دعوت دینی دعوت ہمارے بزار میں داخل ہو اس کے لیے اپنے محرم مرزوں کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں بھیجنا ہو خود بھی نکلنا ہو چوبیس گھنٹے کا نظام الاؤقاد اپنے گھر میں بنائیں فجر کے بعد فجر کا پڑھنی ہے فجر کے بعد چا عورات ہیں کیا عامال ہیں کیا تصویحات ہیں اشراع ہے چاٹھ ہے ظہر ہے عصر مغرب عشاء کے بعد کیا کیا عامال ہیں تو چوبیس گھنٹے کا نظام الاؤقاد بنائیں اور کوشش یہ ہو کہ جو وقت جس عمل کا مقرر ہے اس وقت میں وہ عمل ہو جائیں بچوں کو بھی وقت دیا جائیں ان کو بھی سکھایا جائیں ان کو بھی صحابہ کے واقعات بتلائے جائیں ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا کی جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ادبو اولادکم على سلافیں اپنے بچوں کی تین اعتبار کی تربیت کرو حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہی وطلاوت القرآن رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی محبت ان کے دلوں میں گھول کر پلا دو اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں رچا دو بسا دو قرآن کی تلاوت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دو یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہے اللہ تعالی ہم سب و عمل کی توفیمت آفرت اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ اللہم لکا الحمد بالایمان و لکا الحمد بالاسلام و لکا الحمد بالقرآن و لکا الحمد بکل نعمت نعمت بہا علینا